اقوام متحدہ کے ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں 35 سال سے اوپر ایک کروڑ سے زیادہ لڑکیا شادی کے انتظار میں ہیں اور اس وجہ سے اب لوگ ذات اور برادری سے باہر بھی شادی پر راضی ہوتے ہیں یہ آداد و شمار اس بات کی اکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان میں خاندان کا ادارہ یعنی فیملی انسٹیٹوشن جو کہ ہمارے معاشرے کا واحد مضبوط ستون تھا اور جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اور ہمارے معاشرہ تیاد دار کسی حد تک قائم و دائم تھے وہ بھی زوال پذیر ہے اور بحیثیت مجموعی ہمارا معاشرہ انحطاعت کا شکار ہے دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں یہ بات یاد رکھے کہ کسی بھی ملک لوگوں کی کردار سازی اور اس ملک کے استحکام میں چار اداروں کا کردار ہمیشہ قلیدی ہوتا ہے نمبر ون فیملی انسٹیٹوشن یعنی خاندان کا ادارہ نمبر ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹوشن یعنی تعلیمی ادارے نمبر تری ریلیجس انسٹیٹوشن یعنی مذہبی ادارے اور نمبر فور پولیٹیکل انسٹیٹوشن یعنی سیاسی ادارے اگر ہم تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے تعلیمی ادارے مختلف نویت کے طبقاتی تقسیم کا شکار ہے ان اداروں میں مختلف طرح کے سیلے بس پڑھائے جائے اور ہر سیلے بس کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ صرف بچوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ آگے جا کر خوب پیسے کمائے جبکہ بچوں کی کردار سازی پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے ہمارے طلب اور طالبات، اساتذہ اکرام، والدین اور امتحانی عملہ سب نمبروں یعنی مارکس کی دور میں لگے ہوئے ہیں اور اس کیلئے نقل کے روح جان کو ادارہ جاتی یعنی انسٹیٹوشنل سطح پر دوام بخشا جا رہا ہے اور ایسا کرتے ہوئے ان لوگوں کو ذرہ برابر شرم نہیں آتی حالانکہ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے تمام تعلیمی ادارے، بچوں کے کردار سازی کے اداروں کے بجائے ڈگریہ بانڈنے والے دکان بن گئے ہیں دنیا کی پانچ سو بڑی یونیورسٹیوں میں پاکستان کی ایک یونیورسٹی بھی شامل نہیں ہے اور ہمارے اکثر پیش جی ڈاکٹرز کو اپنے سبجکس کے بیسکس کے بارے میں بھی پتا نہیں ہوتا اگر ہم مذہبی اداروں کی بات کریں تو اس وقت ہم کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح مسلمان جبکہ دوسرے کو کافر سمجھتا ہے رمضان المبارک میں جب میں فیس بک کو سکرول کرتا تو ایک ویڈیو میں کوئی شخص نمودار ہو کر فرماتا کہ ترہوی کی نماز کی بیس رکاتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر کوئی اور شخص نمودار ہوتا اور وہ کہتا کہ نہیں ترہوی کی نماز کی آٹھ رکاتے ہیں اور آگے جا کر کوئی شخص تو سر سے ترہوی کی نماز کا منکر ہی ہو جاتا کہ یہ نماز سر سے ہے ہی نہیں یعنی ہمارے مذہبی ادارے نہ تو ہماری مناسب طور پر کردار سازی کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں رواداری برداشت قومی اکجہتی اور ہمہنگی کا درز دیتے ہیں سارے نہیں لیکن اکثر مولوی حضرات اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیرہ کاٹنے کا مدنی طریقہ کیا ہے ہم بس طریقے عداب کیا ہے اور یہ بھی بتائیں گے کہ رمضان المبارک میں استنجا کرتے ہوئے سانسوپر کی طرف نہ لے ایسا نہ ہو کہ پانی آپ کے ڈانٹ میں چلا جائے اور آپ کا روزہ ٹوٹ جائے کوئی کہتا ہے کہ پگڑی جو ہے یہ سفید رنگ کی پہنی چاہیے کیونکہ اس کے ذریعے ہی آپ جنت میں جا سکتے ہیں جبکہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں پگڑی سبز رنگ کی پہنی چاہیے کوئی کہتا ہے کہ داڑی بڑی رکھنا سنت ہے کوئی کہتا ہے کہ نہیں داڑی چوٹی رکھنا سنت ہے اور کوئی کہتا ہے کہ داڑی رکھنا سرے سے کوئی سنت ہے ہی نہیں کوئی کہتا ہے کہ مسیح کی حلال ہے کوئی کہتا ہے کہ حرام ہے اب بندہ جائے تو کہا جائے لیکن تہریے رکے ذرا کیونکہ ہمارے سارے علماء کرام برے نہیں ہیں بہت اچھے اچھے علماء کرام بھی ہے تاہم ان کو دوننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے مثلاً سنیوں میں مفتی تکیو عثمانی صاحب مفتی طارق مسعود صاحب مولانا طارق جمیل صاحب اسی طرح شیعوں میں جواد نکوی صاحب بہت کمال کے بندے ہیں ان جیسے علماء کو لازمان سننا چاہیے اس کے علاوہ انجنئر مرزا محمد علی بھی بڑے لوجیکل بندے ہیں ان کو بھی سننا چاہیے اب ہم سیاسی اداروں کی بات کرتے ہیں پاکستان میں اس وقت ایک سو ساٹھ سیاسی جماعتیں ریجسٹرڈ ہیں لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ وفاق میں اور چاروں صبحوں میں اکیلے حکومت سازی کر سکے یا قانون سازی کر سکے ان جماعتوں میں سے کوئی دائے بازو کی جماعت ہے کوئی بائے بازو کی جماعت ہے کوئی ملکی سطح کی جماعت ہے جبکہ کوئی قوم پرس جماعت ہے اسی طرح کوئی جماعت سنیوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے کوئی شیوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے کوئی جماعت دیوبندیوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے جبکہ کوئی جماعت بریلویوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے پنجاب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلم لیگ نون پاپولر یعنی مقبول ہے سن میں پیپل پارٹی کی اکثریت ہے اور مقبول جماعت ہے جبکہ پی ٹی آئی خیبر پختنخواہ اور پنجاب میں مقبول ہے اسی طرح آپ حکومتوں کو دیکھیں پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے خیبر پختنخواہ میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے اور وفاق میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کولیجن گورنمنٹ یعنی مخلوط حکومت ہے کیونکہ کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اکیلے حکومت سازی یا قانون سازی کر سکے اس کے علاوہ یہ جماعتیں ایک دوسرے کو قطن برداشت کرنے کے روادار نہیں ہیں اور ہر جماعت دوسری جماعت کو ملک تمام مسائل کے لیے مورود الزام کہہ راتے ہیں یہ لوگ آپس میں مل بیٹنے کی بھی روادار نہیں ہے اور یہ پارٹیا یا یہ جماعتیں اپنے ورکرز کی اس طرح کردار سازی نہیں کرتے ان کی تربیت اس طرح نہیں کرتے کہ یہ ایک دوسرے کو برداشت کر سکے اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے کہ ہمارا معاشرہ افراتفری کا شکار ہے یعنی پولیٹیکل کولاریزیشن اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب پاکستان کے وجود پر کئی سوال یعنی شان کڑے ہو گئے ہیں مندرجبالہ تینوں ادارے تو 1947 یعنی 1947 سے زوال پذیرتے لیکن ایک ادارہ ایسا تھا جو ہمیں ایک لڑی میں پروئے ہوئے تھا اور وہ ادارہ ہے خاندان کا ادارہ یعنی فیملی انسٹیٹوشن لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے خاندان کے ادارے کو سسٹیمیٹیکلی تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے ہمارا جوئن فیملی سسٹم تقریبا ختم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے شادی بہت مشکل ہو گئی ہے کیونکہ اب شادی میں لڑکے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ برسر روزگار ہے یا نہیں کیا ان کے پاس رہنے کے لیے ذاتی گر ہے یا نہیں کیا وہ تعلیمی آفتہ ہے یا نہیں اور وہ کوئی منشیات تو استعمال نہیں کرتا جبکہ لڑکی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ خوبصورت یا خوبصیرت ہے یا نہیں ہے کیا وہ تعلیمی آفتہ ہے یا نہیں ہے کیا وہ کوئی جوب کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے اور کیا وہ اپنے ساتھ دیر سارا جہیز لاسکتی ہے یا نہیں اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ جوائنٹ فیملی سسٹم سے نکل جاتے ہیں اور الگ تلگ رہتے ہیں جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی کردار سازی پر بھی مناسب توجہ نہیں دی جاتی وہ اپنے بچوں کو یہ نہیں بتا پاتے کہ نماز پڑھا کرے روزہ رکھا کرے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے ہمیشہ راستے کے دائے طرف اور نظر جھکا کر چلے وہ کسی کو گالی نہ دے غیبت نہ کرے بہتان نہ باندے ملاوٹ نہ کرے نابطول میں کمی نہ کرے بڑوں کی عزت کرے چھوٹوں پر شفقت کرے خود میں برداشت پیدا کرے جاسوسی نہ کیا کرے یعنی پھر بچوں کی کردار سازی اس پر نہیں ہوتی کہ وہ معاشرتی برائیوں سے کس طرح دور رہیں تو اس وجہ سے زیادہ تر جو ہمارے بچے ہیں وہ منشیات کی دلدل میں پنس جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارا زوال لازمی ہے اس لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی پیروی کرے خود میں برداشت پیدا کرے ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کرے اور اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز رہے اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم کرے تو ہمارے ساتھ رہیے